بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسین یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماؤس روپیر کرنے سے پہنگا دوستو ماؤس میں بہت سارے فالڈ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو یوٹیوب پہ بتایا جاتا ہے وہ آپ کے جو ماؤس کا جو وائر ہوتا ہے دوستو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وائر آپ کا خراب کیا ہے اسے ملٹی میٹر سے ہم چیک کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وائر جو ہے خراب ہے آپ کوئی بھی ڈیٹا گی بھی اس میں لگا دیں اور آپ کا ماؤس صحیح ہو جائے گا لیکن دوستو ماؤس میں اس کے لابے بھی بہت سارے فالڈ ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت میرے پاس یہ ایک ماؤس رکھا ہوا ہے میں اسے ریپیر کروں گا کیونکہ میرے یہ والا ماؤس جو ہے خراب ہو رہا ہے اس کے بٹن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے میں اسے ریپیر نہیں کر رہا اپنے اسے ریپیر کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ کو اس میں جتنے بھی فالڈیں تمام فالڈوں کو میں ریپیر کروں گا اور آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ یہ اس طرح سے صحیح ہوں گے دوستو اس کے لابے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو یہ دیکھیں سبسکرائب کا بٹن ہی ہے آپ اس پر سبسکرائب کلک کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے بھی ایک بٹن آ رہا ہے سبسکرائب کا اب ہاں پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے سب سے پہلے میں اسے کنیک کر لیتا ہوں لیٹر کے بک سے اپنی یہ یو ایس بی ایکٹینشن ہے میں اپنے پرانا ماؤس ہوئی جو یہ کنیکٹ ہے میں اسے ڈسکنیک کر رہا ہوں تو یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اب میں اس ماؤس کو کنیک کر رہا ہوں دوستو میں اسے کنیک کر دیئے آپ یہاں پہ دیکھنے اس کے لیٹر کو نہیں کر رہی دوستو اس کے لیو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بٹن مغیرہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے دیکھیں جیسی میں بٹن دبا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیو میں رائٹ کلک دباتا ہوں تو وہ کام نہیں کر رہا اور اس کے بعد جو یہاں پہ ویل کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے اگر میں وہ دباتا ہوں تو وہ بھی کام نہیں کر رہا وہ دب رہا ہی نہیں ہے دوستو یہ جو ویل کے اوپر بٹن ہوتا ہے یہ نہیں دب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو اس والے جو بٹن کی اسی تونے ہمیں سیٹنگ کرنے پڑے گی یہالا بٹن جو وہ خراب ہے یہ والا بٹن صحیح ہے اب یہ تو ہمیں اسے کھولنے کے بعد بھی پتہ چلے گا جو مین جو ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ یہ فنکشن ہے یعنی یہ فالڈ ہے اب میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو آپ یہاں میں دے سکتے ہیں میں نے اسے اوپن کر لیتا ہے دوستو بہت آسان ہوتا ہے اسے اوپن کرنا ایک ہی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکرو لگا ہوا تھا ہے نیچے کے ساتھ پہ آپ یہ سکرو پولیں اور اوپر ساتھ میں یہاں پہ لک ہوتا ہے تو ہلکا ساتھ پریس کریں گے تو یہ لک بہت سانی ہٹ جائے گا اور آپ کی کیسنگ باہر آ جائے گی تو چلیں میں نے کیسنگ کو ساتھ میں رکھتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ماؤز میں پرابلم کی ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیٹی جو ہے یہ باہر آ رہی ہے یعنی لیٹی کے ٹاکے نکلے میں تو ہم لیٹی کے ٹاکے کو یہاں سے صحیح کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو اس کے ٹاکے لگانے پڑیں گے لیٹی کے ٹاکے خراب ہو گئے کیونکہ دوستو اگر لیٹی نہیں کرے گی تو آپ کا سینسر کام نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم لیٹی کے ٹاکے لگا دیں گے اس کے لیٹی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ بٹن ہے یہ پہلے آلا بٹن جو کام کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے لیٹی دوسرا آلا بٹن ہمارا کام نہیں کر رہا اور تیسرا آلا بٹن بھی ہمارا کام نہیں کر رہا تو چلیئے میں سے باہر نکال لیں تو سرکٹ کو اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اسے دیکھ رہا تھیں ڈیٹیل سے اگر کوئی چیز میں جل گئی ہوگی سرکٹ کے اندر کوئی چیز یہاں پہ بڑھ نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ٹاکے نہیں ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹاکے میں نے آٹھا ہے کیونکہ میں اسے ریپیر کر رہا تھا پہلے اس میں یہی فال تھا کہ ٹاکے یہاں سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا ایک ٹاکا تو میں اسے ریپیر کر رہا تھا تو میں نے اس کے دونوں ٹاکے یعنی یہاں سے آٹھا کیے تھے تو اس وقت آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اسے دونوں ٹاکے نہیں لگے ہوئے تو میں یہاں پہ یہاں کے دونوں ٹاکے لگوں کو یہ صحیح ہو جائے گا اس کے لئے ہم نے بٹن دیکھا تھا یہ والا صحیح یہ بٹن یہ دونوں خراب ہے تو دوستو آپ اس طرح کے سکول ڈرائیو کے ذریعہ آپ جو ہے اس بٹن کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستو آپ نے سکول ڈرائیو دیا اور اب جو بٹن خراب تھا دوستو جیسے کہ رائٹ کلک تھا ہمارا خراب تو اب میں کیا کروں گا دوستو اس پہل کا سا ان دونوں ٹاکوں کو ٹچ کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو رائٹ کلک کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو گیا میں ریٹن واپس کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اپلائی ہو رہے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہمارا بٹن کراتا ہوں وہ یہ والا تھا سکول والا ویل والا جو بٹن کھار رہا تھا میں اس بھی ٹرائے کر لیتا ہوں پہلے میں اسے گائپ کر دوں یہ گائپ ہو گیا اب ہم اسے اپلائے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ہمارا جو ہے سرکٹ میں سے پروگلم نہیں ہمارے صرف بٹن ہی خراب ہے لیکن دوستو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کوٹ والا بٹن بھی صحیح ہے تھوڑا زیادہ پریس کرنا پڑا ہے اسے جیسے کہ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ صحیح ہے اب میں اگر آپ کے پاس یارے بٹن رکھے ہیں میں آپ کے پاس ہیں تو آپ انہیں ایک سے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کسی اور سرکٹ میں سے نکالنے لیکن میرے بات ابھی دوسرا سرکٹ نہیں ہے جس میں ایسے بٹن لگے ہو کہ دوستو یہ بٹن کھلتے نہیں ہے یہ تو میں کیا کروں گا میں یہ والے بٹن کو اس طرف لے جاؤں گا اور یہ والے بٹن کو اس طرف لے جاؤں گا کیونکہ اس بٹن کا زیادہ تر سمان نہیں آتا تو چلیے اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ایلی ڈی سا ہی کرنے دوستو بٹن کو ایکسینج کرنا ہے اور اس کے لئے آپ اس کا وائر بھی چیک کرنے ہاتھ کے ہاتھ کہ اگر وائر پر کئی پروبلم ہے تو آپ وائر بھی چینج اس کا کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ مختلف جگہ پہ بینڈ ہوا ہے جو کہ اسی کیسنگ میں آتا ہے لیکن اس کے لاؤں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ دوستو یہ ڈیمیج ہو رہا ہے یہاں سے وائر تو میں اس وائر کو بھی یہاں سے کٹ کر کے اسے ڈائریک یہاں پہ سولڈر کر دوں گا اور دوستو سولڈر کریں آپ آپ جب بھی اپنا وائر کاٹیں اور اس طرح اگر پن لگی ہوئے تو آپ بہتر یہ ہی ہے دوستو پن کو جب آپ کاٹیں تو اس کی ایک ویڈیو بنا لیں یا کوئی تصویر وغیرہ کیچیں تاکہ آپ کو کالر کوڈنگ یاد رہے کون ساتھار کس طرح جائے گا تو چلیے آپ جلدی سے میں اسے ریپیر کر لیتا ہوں اس کے بعد پر ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماؤس صحیح ہوا کہ نہیں ہوا میں اس کو جلدی سے ریپیر کر لیتا ہوں یہاں پر اور سب سے پہلے میں اس کے ایلیڈی پہ جو ہے ٹاکے لگا دیتا ہوں دوستو ایلیڈ پہ ہم نے ٹاکے لگا دیتا ہوں آپ جو ہے میں اس کے بٹن کو ریپلیس کر لیتا ہوں یہ والا بٹن ہمیں یہاں لیکن جانا ہے یہاں چلیے جلدی سمیں سے بٹن بھی ریپیر کر لیکن آج 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 تو دونوں بٹن جو ہے میں نے نکال لی ہے اب میں انہیں ریپلیٹ سٹ رکھتا ہوں یہاں لگانا ہے تو یہ خراب بڑا بٹن میں یہاں لگا دکھوں دونوں بٹن دوستو یہاں لگ چکے ہیں اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ انہیں پریس کر کے اس کے بعد سالڈنگ کرنا ہے کیونکہ اگر ہلکہ چاہ بھی ڈھیل ہے رہے گا تو آپ کو بٹن ڈیمیج ہو سکتا ہے تو میں نے ایک ایک سالڈر کچھا کچھا لگ گیا ہے اب میں اسے پکا رہے ہوں تو آپ یہاں پر دے سکتے ہو کہ یہ تھوڑا سا جو ہے یہاں پر اسپیس آگیا ہے سرکٹ اور بٹن کے بیچ میں تو میں اسی سپیس کو جو ہے ختم کرتے تھا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا سپیس آگیا ہے آپ اس نیچے سے اسے پریس کر رہے ہیں اور اوپر سالڈر کو تھوڑا سا پھگرائیں گے تو یہ کچھ اپر ہو جائے گا تو ہمارے جو بٹنیں دوستو وہ بلکل ٹھیک سے لگ گئے ہم نے اسے بھی پکس کر دیا اب جو ہے میں چیز اب ہمیں وائر کو چینج کرنا ہے میرے پاس اسی وائر نہیں ہے میں اسی وائر کو کٹ کے لگا رہا ہوں کیونکہ یہ اچھی وائر اور کافی بڑی بھی وائر ہے تو یہ صحیح وائر میں اسے یہاں سے کٹ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے پٹ کرتا ہوں اسے بعد آپ نے وائر یہاں پہ چھیل لیا ہے سارے وائر آپ نے ایک برابر رکھنا ہے تو میں نے وائر کو یہاں پہ چھیل لیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو اب چلیے میں یہاں جیک کو ریموو کر لیتا ہوں ریمووٹ بہت آسان ہے آپ نے تمام جو جتنے بھی پوائنٹ ہے جیک کے سب پس آرڈر کر دیں اس کو ایک ہی پوائنٹ بنا دیں اور پھر ایک ساتھ آپ اسے ہٹا سکتے ہیں موسیقی 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 ہمیں دے سکتے ہیں دوستو پورا کا پورا جیک جو بھارا گیا ہے اب جو ہے یہاں پہ میں سالڈر کو یہاں پہ جو ایکسر سالڈر سالڈر ساف کر دیتا ہے اس کے بعد ہم اس پر جو ہے اپنے تار کو چھیلا تو وہ تار اس میں پھٹ کر دیں گے دوستو جیسے آپ یہاں پہ جیک میں دیکھ رہے ہیں جیسے اس جیک میں لگے ہوئے تھے ویسی ہی آپ نے یہاں پہ لگانے یعنی پہلے جو گرین آنا تھا وہ گرین لگے گا اس کے پاس وائیڈ تو اسی طرح آپ نے کلر کورڈنگ کے ساتھ لگانے آپ نکالنے سے پہلے بائر کو ایک بار تصویر کیچنے دوستو میں نے یہاں پہ جو ہے ٹاکے لگا لیے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹاکے یہاں پہ لگ چکے ہیں اور یہاں سے بھی بلکر ٹھیک ہے اب میں جدی سے اسے پیک کر لیتا ہوں اس کے بعد جا کے ہم اسے چیک کرتا ہوں تو دوستو میں نے اسے پیک کر لیا اب جدی سے جا کے ہم اسے چیک کرتے ہیں دیکھنے کہ ہمارا ماؤس صحیح ہوا کہ نہیں ہوا اپنے اپنے ماؤس کو آپ سے کنیک کرنا ہوں دے سکتے ہیں ہم یہاں پہ LED گلو کر رہی ہے ہم اسے ٹرائے کرتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ یہاں ماؤس بلکل اچھے سے ورک کر رہے ہیں یہاں پہ بٹن بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں بٹن بھی کام کر رہے ہیں تھوڑا تیز پریس کرنے سے تو دوستو آپ اس طرح اپنے ماؤس کو ریفیر کر سکتے ہیں خود سے ہی دوستو بیسے اگر ماؤس کی برائز کر رہے ہیں تو سو ڈیرس ہوگا ہوتا ہے لیکن جو کچھ سے ہم کسی چیز کو ریفیر کرتے ہیں اس کی بات ہی ایک الگ ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو بلاج میں سبسکرائب کرنے کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو لے کے آتی رہتا ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن چاہیے تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اللہ حافظ